لکھیں جی پرسنٹیج پرسنٹیج جلدی سے شابش what is percentage what is percentage پہلی بات تو یہ یہ ان ٹاپکس میں سے ہے جو واضح سلیبس میں لکھے ہوئے ہیں ان ٹاپکس میں سے نہیں ہیں جو واضح سلیبس میں نہیں لکھے میں نے کہا تھا چان ٹاپکس ایسے بھی ہوں گے جو ہم ایڈیشنلی پڑھیں گے یہ ان ٹاپکس میں سے نہیں ہیں بلکہ ان ٹاپکس میں ہے جو واضح لکھے ہوئے ہیں پہلی بات جب بھی percentage کا سوال آئے آپ نے پیچاننا کیسے ہے percent لفظ percent لفظ وہ لکھے گا statement دیکھو نا students کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں سارا میں یہ نہیں پتا چلتا ہے یہ سوال کس ٹاپکس ہے آپ نے پیچاننا ہے نا اس کو پہلے پیچاننے کے لئے کچھ hands ہوں گے نا سوال میں آپ نے سوال کو پیچاننا ہے تو percent کا لفظ لازمی لکھتا ہے percentage والے سوال جب بھی دیتے ہیں تو جب بھی percentage والا سوال دے گا percent کا لفظ لکھے گا آپ اس کو الگ الگ کر لو الگ الگ لکھ لو پر کو الگ کرو سنٹ کو الگ کرو یہ پر وہی پر ہے جو آپ کہتے تھے مثلا آپ نے فیض جمع کرے کہتے ہیں یہ 80,000 پر ہیڈ اس طرح لکھا ہوتا ہے نا یا آپ بینک میں جاتے ہیں چیک جائیں کینگ کیش کرا رہے ہیں تو چیک کیوں پر لکھنا پڑتا نا آپ کا ایسے یا ادھر جا فیض جائیں مگر 80,000 پر ریڈ یوں لکھتے ہیں تو پر مین دس سلیش اور شو کرتا ہے یہ ڈیویجن کو شو کرتا ہے یہ ڈیویجن کو سنٹ یہ تو نکلا ہوئے سنچری سے سنٹ یہ نکلا ہے سنچری سے اور سنچری تو ہمیں پتا ہے انڈرڈ کو کہتے ہیں سنچری تو انڈرڈ کو کہتے ہیں پر دس ون سلیش دیویجن کو سنٹ سنچری سے انڈرڈ پرسنٹیج کا سوال جب ہی آئے گا لفظ آف وہ لازمی لکھتا ہے آف لفظ آف وہ لازمی لکھتا ہے تو آف کو آپ نے یوں لکھنا ہے یوں بریکٹ سے یہ میں نے تین سیمبلز بتائے ہیں یہ فامولہ نہیں ہے ٹرک ہے لیکھنے کی ٹرک ہے فامولہ نہیں ہے ٹرک ہے پر سنٹ آف پر سنٹ آف میری بات سمجھیں آپ اور ٹرک کیوں بتائی ہے اس لیے کہ ہم نے ریسرچ تو نہیں کرنی نا سی ایس ایس کرنے ہیں تو سی ایس ایس میں ٹائم مینجمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے آپ کو گیون سپان آف ٹائم میں سالف کرنا ہے نا پیپر اور یہ دو پیپروں میں ہی مسئلہ ہوتا ہے خواہ مخواہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا ہیں دو ہی پیپر ہیں سی ایس ایس میں جس میں ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ایک آپ کو ایسے میں ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لینا جب جاؤ گے اگزام دینے درہا ہے دوسرا جی ایس ای میں ہوتا ہے دو ہی پیپروں میں مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ ٹائم مینجمنٹ ایک ایسے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں ڈسکیشن تب کر رہا ہوں کہ ٹرک کیوں بتائی ہے ٹرک کا کیا مقصد ہے اس لیے دسکیشن کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سی ایس ایس میں دو پیپروں میں خام غار بندے کو ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ایک ایسے میں دوسرا جی ایسے میں ان دو پیپروں میں ہر صورت ہوتا ہے ہر بندے کو ہوتا ہے صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہے اگر کسی تیسرے پیپر میں بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کا ذاتی مسئلہ ہے اندیوری جن دو پیپروں میں لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ ٹھیک ہے ایسے میں تو سمجھاتی ہے اس میں ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے پچیس سو سے تین ازار ورڈز لکھو یہ تو ہمیں سمجھاتا ہے یار ورڈ کاؤنٹ زیادہ ہے نا اتنے ہم لکھ نہیں سکتے دو گھنٹے میں تیسر گھنٹہ تو آپ کا پور آٹلائن بھی گزر چکا ہوتا ہے تو اتنے ورڈز نارملی ہم نہیں لکھ سکتے میں ایک ایوریس چونڈ کی بات کر رہا ہوں ایکسپشنز آر آلویس دیر ایکسپشنز آر آلویس دیر میں ایک ایوریس چونڈ کی بات کر رہا ہوں نارملی یہی لوگ لکھتے ہیں اٹھارہ سو دو ہزار ایکیسو یہی لکھا ہوتا ہے لوگوں میں یہ بات سمجھتے ہیں آپ آپ کسی چاپر سے پوچھے نا وہ بھی آپ یہ کہے گا اٹھارہ سو دو ہزار ایکیسو بائیس اب آپ کہیں جی کوئی آپ کے سامنے کھڑے ہوگے جھوٹ بولے تو وہ ایک لاکھ بات ہے تو میں پچھلے پانچ سال ہوں لوگوں سے ڈسکشن کرتا ہوں ادھر تو اتنا ہی ہوتا ہے لوگوں میں کہ آپ نارملی اتنا ہی لکھ رہے ہوتے ہیں ایکیس سو بائیس سو تیس سو ظاہرہ مشینیں تو نہیں ہیں نا آپ انسان ہیں سارے ٹھیک ہے اچھا اب جی ایسے میں مسئلہ کیوں ہوتا ہے جی ایسے میں اس لیے ہوتا ہے دیکھنا ذرا ہی دے جی ایسے میں مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک جو ٹوئنٹی مارکس کا کوئیسسن ہے نا اس کے لیے ٹائم منجمنٹ کرتے ہوئے اگر آپ چلیں تو ٹائم اس کے لیے ہوتا ہے تھرٹی ٹو تھرٹی فائف منٹس تھرٹی ٹو تھرٹی فائف منٹس اور جی ایسے میں ایک سوال کو چار اسوں میں تقسیم کیے ہوتا ہے اے بی سی اور ڈی چار اسوں میں تقسیم کیے ہوتا ہے چار اسوں میں تقسیم کیے ہوتا ہے آپ ذرا پینتیس منٹ کو ڈیوائیڈ کریں نا چار سے یہ آٹھ سے نو منٹ بنیں گے آپ ایوریج آٹھ منٹ رکھ لیں جی مطلب ایک سوال آپ نے آٹھ منٹ میں حل کرنا ہے ایک سوال آپ نے آٹھ منٹ میں حل کرنا ہے ایک سوال آپ نے آٹھ منٹ میں حل کرنا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے ٹرے کیسے لیے بتائی ہے کیونکہ ہم آٹھ منٹ میں سوال حال کرنا چاہتے ہیں یہ تو نہیں ہے ایک سوال کو لے کے بیٹھے رہیں گے جب حال ہو گیا تو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایوریج ٹائم ہم نے آج کلکولیٹ کر لیا آئندہ جب بھی آپ سال کر رہے ہوں گے جی ایسے کے کوئیسٹنز تو آٹھ منٹ میں ایک سوال پورا کرنا ہوتے ہیں ہر صورت اس لیے ہم صرف فامولے پر علائے نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ساتھ ساتھ ٹرکس بھی دیکھتے ہیں ہر ٹاپک میں ہم کوئی نہ کوئی ٹرک ٹرک لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹرکس سے ہمارے سوال جلدی آل ہو جاتے ہیں آپ اس ٹرک کا مقصد سمجھیں کہ کس لیے بتائیے پارک اچھا اب ہمیں تو پیپر میں آتے ہیں ورڈ پرابلمز یا سٹیٹمنٹس تو سٹیٹمنٹس کی اوپر ہم نے کرنی ہے پریکٹس جیس آجی ٹھیک ہے لکھیں آپ اگزامپل نمبر ون لکھیں آپ اگزامپل نمبر ون آسان ترین اگزامپل سے شروع کر رہا ہوں جی آپ لکھیں ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ کارز آر پاکستانی میٹھ فائنڈ دی نمبر آف پاکستانی کارز فائنڈ دی نمبر آف پاکستانی کارز جلدی سے لی ہوگا پرسنٹ کا لفظ کلک کرایا اس نے پرسنٹ تو پہلی بات جو ہی پرسنٹ کا ورڈ کلک کرایا امسان جی کی پرسنٹیج کے اس ٹاپک سے سوال آئے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل کارز کتنی ہے جی ٹوٹل کارز کتنی ہے ایٹ انڈرڈ یہی بولا ہے نا اس میں پرسنٹیج آف پاکستانی کارز کتنی ہے جی پرسنٹیج آف یہ دیئے ہیں آپ کو پاکستانی کارز کہتے ہیں ایٹی پرسنٹ ہمیں کہتے ہیں نمبر آف پاکستانی کارز دیکھنا ذرا بورٹ پہ نمبر آف پاکستانی کارز ایٹی پرسنٹ بول رہے ہو ایٹی پرسنٹ بول رہے ہو ایٹی پرسنٹ میں نے کہا کہا ہے ورڈ کو توڑ کے پڑھنا ہے ایٹی پرسنٹ ایٹی پر ایسے لکھتے ہیں سینٹ ایسے لکھتے ہیں ہنڈرڈ ہے نا ایٹی پرسنٹ ایٹی پر سینٹ آف آف وٹ ٹوٹل نمبر آف کارز کتنی ہیں آٹھ سو کٹ لو اس کے ساتھ تو کیا آجائے گا زیرو سکسٹی فور سکس فورٹی کارز آر پاکستانی میڈ سکس فورٹی کارز آر پاکستانی میڈ بات سمجھے ہو کہ کس طرح سے آپ نے پر سینٹ یہ کانسٹ کیسے اپلائے کرنا ہے یہ ٹرک ہم نے کیسے اپلائے کیے تو آسان ترین سوال تھا یہ اب میں سٹیپ بائی سٹیپ سوالوں کو تھوڑا مشکل کرتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ پاس پیپرز کا بھی ریفرنس دوں گا پاس پیپرز کے قویسٹن بھی کریں گے تاکہ ہمیں یہ ساتھ ساتھ پتا چلتا ہے رہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سی ایس ایس میں کس لیول کا آتا ہے ساتھ ساتھ وہ بھی ڈسکس کرو لگ لیا یہاں تک میں اگلی اگزامپل بجھوں اگزامپل نمبر ٹو کرو اگزامپل نمبر ٹو آپ لکھیں عند ساتھ ساتھ مڈسکری نمبر ٹو کروکر نامپل Tammy the resulting number is 60 then the resulting number is 60 what is the number what is the number when 60 is subtracted from 60% of a number 60% of a number then the resulting number is 60 what is the number board پہ دیکھنا ذرا board پہ دیکھنا percent کا وارڈ کلک کرائے ہیں 60 is subtracted from 60% of a number do you know a number do you know a number we don't know اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تو ایک جنرل بات بھی سکھا رہوں ساتھ جو ہمیشہ mathematics میں چلے گی جب بھی math میں کوئی چیز معلوم نہ ہو جب بھی کوئی چیز معلوم نہ ہو تو ہم اس کو پہلے suppose کرتے ہیں let it be x یہ صرف اس سوال کے لیے نہیں بتا رہا یہ صرف اس ٹاپک کے لیے نہیں بتا رہا امیشہ mathematics میں یہ بات چلے گی جب بھی کوئی چیز معلوم نہ ہو ہم اس کو suppose کرتے ہیں let it be x یہ صرف اس سوال کے لیے نہیں بتا رہا یہ صرف اس ٹاپک کے لیے نہیں بتا رہا اب میشہ math میں یہ بات چلے گی کہ جب بھی کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی ہم اس کو پہلے suppose کرتے ہیں let it be x تو پھر ادھر بھی کرو نا یہ تو جنرل رول ہے تو آ نمبر آپ کو پتہ ہی نہیں سلوشن میں پہلے لکھے نا let the number be let the number be x بھئی یہ تو جنرل بات ہے تو یہ سوال کے لیے تھوڑا یاد کرنا ہم نے کہ جب بھی کوئی چیز معلوم نہیں ہوگی ہم اس کو پہلے suppose کریں گے تو کر دیا suppose اب سوال پڑھو ذرا بوٹ پہ دیکھنا when 60 is subtracted 60 کو نکالا گیا when 60 is subtracted 60 کو نکالا گیا کس میں سے from from 60% of a number from 60% of a number بوٹ پہ دیکھنا 60% of a number 60% لکھنا ہمیں آتا ہے percent of آپ کو یوں ہی لکھنا سکھا ہے of a number that is x یہی بولا تھا 60 is subtracted 60 کو نکالا گیا کس میں سے from 60% of a number 60% of a number کہتا ہے then یہ سارا کچھ کرنے کے بعد then result is equal to then resulting number is equal to 60 کہہ سارا کچھ کرنے کے بعد جواب 60 آتا ہے دیکھیں اس نے جو کہا ہے ہم نے وہی کیا ہے بس صرف لکھنے کا طریقہ ہمیں آتا تھا is it clear یہ کارڈ لو اس کے ساتھ تو کیا آ جائے گا 6x divide by 10 is equal to 60 plus 60 plus 60 پلاس 60 یہ 60 در منس ہو رہا تھا equal کے ایک سائیڈ کوئی چیز منس ہو دوسری طرف جا کے پلاس ہو جاتی ہے نا اور یہ 60 تو اپنی جگہ موجود ہے نا یہ یہ والا ادھر جا کے add ہو گیا right پھر کیا بن گیا 6x by 10 is equal to 120 6x by 10 is equal to 120 اب میں ادھر لکھ رہا ہوں اس کے بعد 6x is equal to 120 multiplied by 10 10 ادھر divide ہو رہا تھا دوسری طرف جا کے multiply کر دیا کیونکہ ایک وال کے ایک سائیڈ کوئی چیز divide ہو دوسرہ multiply ہوتی ہے تو کیا بن گیا 6x is equal to 1200 x نکالنا ہے 1200 divided by 6 کیوں 6x ہیدھر multiply ہو اور دوسرہ جا کے divide ہو جائے کیونکہ ایک وال کے ایک سائیڈ کو multiply ہو دوسرہ divide ہوتی ہے تو کہل لو اس کو کاٹو کسریں کیا بن گا 2 and double 0 x is equal to 200 x کیا ہے وہ number تھا جس کا میں اس نے کہا تھا find the number what is the number that is 200 that is 200 is it clear جی یہاں تک بات سمجھ گئے تو دیکھیں نا ہر بار وہی trick لگا رہا ہوں percent of percent of ٹھیک ہے لیکن ساتھ اس سوال میں ایک بات نہیں بھی سیکھی ہے جو ہمیشہ mathematics میں چلے گی کہ جب بھی کوئی چیز معلوم نہ ہو ہم اس کو suppose کریں گے right ایک اور مثال لکھو جی example number three کر another example is there that is example number three example number three آپ لکھیں 15 litres of a mixture 15 litres of a mixture contains 20 percent alcohol contains 20 percent alcohol 20 percent alcohol and rest is water and rest is water if three litres of water be mixed in it if three litres of water be mixed in it what is the percentage of alcohol in the new mixture what is the percentage of alcohol in the new mixture پرسند کا وارڈ کلک رہا ہے دیکھو سٹریٹمنٹ پرسند اب سوال دیکھئے گا ذرا ہی دے مکسچر بولے مکسچر ہم سمیتے ہیں ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز کا تو مکسچر نہیں ہوتا تو دو چیزیں کیا اس نے کہا جی پانی اور شراب دو چیزوں کا مکسچر ہے دو چیزوں کا مکسچر ہے تو کہتا ہے جی ٹوٹل مکسچر ہے کتنا ٹوٹل مکسچر ہے کتنا وہ تو ہے جی پندرہ لیٹر پندرہ لیٹر اس میں کہتا ہے شراب کتنی ہے الکوہل کتنی ہے that is 20% that is 20% یہ نہیں بتایا کتنا لیٹر ہے کہتا ہے 20% تو ہم نکال لیں گے 20% کہہ رہا ہوں 20% 20% آف وٹ ٹوٹل مکسچر وہ کتنا تھا پندرہ لیٹر تھا اور بھئی لکھنے کا یہی طریقہ ہے نا 20% 20% آف یوں ہی لکھنا سکھایا آف مکسچر مکسچر تو پندرہ لیٹر تو یہ اس کے ساتھ کارلو پانچ یہ کارٹ کے در تین تو پتا چلا شراب تو تین لیٹر ہے اس نے نہیں کہا تھا تین لیٹر اس نے کہا تھا بس 20% شراب ہے 20% شراب ہے یہ کہا تھا اس نے ٹھیک ہے تو ہم نے پرسنٹ لکھنے کا طریقہ میں آتا تھا لکھ ہے 20% آف وٹ ٹوٹل مکسچر تو نکلا تین لیٹر تو پتا چلا شراب تو تین لیٹر آگے پڑھو سوال and rest is water rest is water rest is water water کتنا بنے گا بھی پندرہ میں سے تین لیٹر نکال دو شراب تو باقی کتنا پچھتا ہے 12 تو بارہ لیٹر تو ٹوٹل مکسچر تھا ہی پندرہ لیٹر کا تین لیٹر تو شراب نکلینا باقی rest is water تو اس کا مطلب باقی پھر پانی کتنا ہوا 12 مجھے بتاؤ یہاں تک سمجھ گئی بس ہمیں صرف لکھنے کا طریقہ آتا ہے باقی تو وہ خود بتاتا جا رہا ہے جو جو ہم وہ کرتے جا رہے ہیں now water is بارہ پہلے تھا تین اور مکس کرو بارہ اور تین پندرہ لیٹر تو پانی ہو گیا جی پندرہ لیٹر ٹھیک ہے اب ہمیں کہتا ہے آگے کیا بولا ہے دیکھو what is the percentage of alcohol in the new mixture نے مکسچر میں جس میں پانی زیادہ کر دیا نا پش شراب تو اتنی ہے تین لیٹر ہی نا پہلے پانی بارہ لیٹر تھا کہتا ہے پانی اور ایڈ کرو یعنی اس کو کم گاڑا بناو اس مکسچر کو پانی زیادہ ایڈ کر کے تو کہتا ہے آپ بتا دو نے مکسچر میں جس میں پانی زیادہ ایڈ کر دیا آپ نے اب شراب کی percentage کیا ہوگی تو میں ادھر اوپر لکھ رہا ہوں step up اوپر لکھ رہا ہوں اس کے بعد چلو جو اب ہمیں percentage of alcohol in the new mixture find کر لی percentage of alcohol in the new mixture میں اس کے بعد ادھر اوپر لکھ رہا ہوں یہاں پہ percentage of alcohol in the new mixture مکسچر یہ ہم سے پوچھا ہے آپ اس نے نا یہ ہم سے اس نے پوچھا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نکالنے جا رہے ہیں آپ ذرا میری بات سنیے گئے دیں میری بات سنو ذرا چھوڑ دو پینز ایک جنرل بات سمجھا رہا ہوں جیسے ہم نے پہلے ایک جنرل بات سیکھی ہے نا کہ جب بھی کوئی چیز معلوم نہ ہو ہم اس کو سپوز کرتے ہیں let it be x اب پھر ایک جنرل بات سیکھ رہے ہیں مارکس کی percentage نکالتے تھے آپ اپنی ڈی ایم سیز پہ اپنے مارکس کی percentage نکالتے ہوتے تھے کیا کرتے تھے مارکس اوٹینڈ اوپر لکھتے تھے نیچے لکھتے تھے total marks multiplied by hundred آپ سب نے percentages نکالی نہ اپنے مارکس کی اوہ بھئی ڈی ایم سیز پہ آپ اپنی percentages نکالتے تھے نا سارے کرتے تھے arts والے بھی science والے اب یہ تو نہیں تھا نا کہ arts والے اپنی ڈی ایم سیز کی percentage نکلوانے کے ایم ایسی mathematics کے پاس جاتے تھے آپ سب خود نکالتے تھے نا percentage کیسے کہ total of 10 marks اوپر لکھتے تھے جس کی آپ نے percentage نکالنی تھی divided by total multiplied by hundred اس بات کو ذہن میں رکھیں اور امیشہ کے لیے جنرلائز کر لیں آئندہ کہ جس کی percentage ہم سے پوچھے گا اس کو اوپر لکھیں جس کی percentage ہم سے پوچھے گا اس کو اوپر لکھیں گے divided by total multiplied by hundred جنرلائز کر لیتے ہیں آئندہ کے لیے فامولہ بنا لیا کہ جس کی بھی percentage آئندہ ہم سے مانگے گا اس کو اوپر لکھیں گے جس کی بھی percentage آئندہ ہم سے مانگے گا اس کو اوپر لکھیں گے divided by total multiplied by hundred ہمیشہ کے لیے فامولہ بنا لیا اس کے علاوہ فامولہ بنتے ہی نہیں percentage کا یعنی جس کی percentage پوچھے گا اس کو اوپر لکھنا ہے جیسے آپ obtained marks کی پرسنٹیج نکالتے تھے تو اوپر obtained marks لکھتے تھے divided by total اور multiply by ٹھیک ہے تو ذہن میں رکھا ہم نے یہی فامولہ عام سے کہہ رہا ہے alcohol کی percentage نکال اچھا alcohol کی percentage نکالیں تو پھر اوپر alcohol لکھو نا divided by total جیسے لکھتے تھے آپ نا اوپر obtained mark divided by total تو divided by total یا original ایک ہی بات total یا original نا ملٹیپلائیڈ by 100 یہ ہی کرتے تھے نا یہ ہی کرتے تھے نا ٹھیک ہے تو alcohol کتنی ہے وہ تو یہ ہے بھئی 3 لٹر divided by total mixture کتنا ہے پندرہ لٹر پانی 3 لٹر شراب پندرہ اور تین اٹھارہ ہو گئی نا تو total نیچ مکسچر کتنا ہے اٹھارہ ملٹیپلائیڈ by یہ والا 100 آپ نیجھے کا چلتا رہے کاٹو اس کو 6 تو 100 by 6 کر لو بس ٹھیک ہے یہ کاٹو کیا بنے گا 16.66 ہو جائے گا نا اتنے پرسنٹ سمجھ گئے تو اس میں وہ ہی ہم نے ٹریک لگائی ہے پرسنٹ لیکن ساتھ ایک نئی بات بھی سیکھ لی کہ پرسنٹری کا فامولا کی اوپ جس کی پسنٹ نکال دے اس کو اوپر لکھنا ہوتا ہے divide by total ہوتا ہے یا original multiply by 100 اگر کبھی بھول جائے کیا فامولا بتایا تھا اپنی ڈی ایم سیز والی مثال ذہن میں رکھنا آپ سب نے وہ پڑی ہوئی ہے آرٹس والا چاہے کوئی یا سائنس والا ہے یہ بات سمجھے ہو is it clear to everybody next example number four example number four آپ لکھیں آپ لکھیں the price of a bundle of pens the price of a bundle of pens rose from 10% to 15% from 10% to 15% what is the percentage increase 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 اکس میں increase میں increase میں میں نے ابھی آپ کو کیا general formula بتایا ہے میں نے ابھی آپ کو کیا general formula بتایا بھئی میں نے تو کہا تھا کہ جس کی بھی percentage نکال نہیں ہوتی ہے اس کو اوپر لکھتے ہیں یہ ہی سکھایا تھا جیسے obtain marks کی percentage نکالتے ہیں تو اوپر obtain marks لکھتے تھے اب کہتے ہیں increase میں percentage نکالو تو پھر اوپر increase لکھو نا اور بھئی جس کی percentage نکال نہیں ہوتی ہے اس کو اوپر لکھتے ہیں divided by original یا total یا original multiplied by 100 یہ ہی کرتے تھے جس کی بھی percentage نکال نہیں ہوتی اس کو اوپر لکھتے ہیں ہمیں کہتا ہے increase میں percentage تو پھر increase اوپر لکھو decrease میں کہہ گا تو اوپر decrease لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب increase کتنا آئے 10% to 15% کتنا increase بنتا ہے 5% divided by original کتنا ہے 10% multiplied by 100 تو یہ کٹ لو اس کے ساتھ یہ کٹ گیا اس کے ساتھ یہ کٹ گیا اس کے ساتھ 50 تو 50% نا percentage 50% 50% ٹھیک ہے تو کبھی decrease میں پوچھے گا percentage اوپر decrease لکھے دینا divide by original multiple فامولہ تو ہم نے ایک ہی پڑے کہ جس کی percentage مانگو گے اس کو اوپر لکھیں گے divided by total یا original multiple 100 next لکھو جی last one example number five میں آپ کو یہ css کے پیپر سے بتا دیتا ہوں لکھو css 17 css 17 question number seven part a css 17 question number seven part a یہ آپ کو مل جائے گا نا میں در سے پڑھ دیتا ہوں جس سنو ذرا میں نے پورا اڈریس لکھ دیا نا سوال کا جس سنو statement کہتا main 25 kg of meat at 500 per kg کہتا ایک kg گوشت 1 kg میٹ 500 1 kg میٹ 500 کہتا 5 kg خرید رہے بندہ 5 kg خرید ہے تو ضرب دے دو نا 5 سے دونوں طرف تو کتنے کا ہوگیا 25 کا یعنی 5 kg میٹ ہوگیا جی 25 وہ اس نے کہا 1 kg میٹ 500 کا ہے 1 kg گوشت 500 ہے 5 kg کتنے ہوگا 5 سے ضرب دے دی نا دونوں طرف 25 kg ہوگیا 5 kg 10 kg ہوگیا تو 10 سے ضرب دے دیں گے 6 kg ہوگیا تو 6 سے ضرب دیں گے 4 kg ہوگیا تو 4 سے ضرب دیں گے ادھر کہہ رہا ہے 5 kg خرید ہے 5 kg خرید ہے 25 5 kg آگے آگے کہتا ہے این ایڈیشن اس کے علاوہ ہی اس پرسنٹ پرسنٹ سیلنگ پرائیس کلکولیٹ ٹوٹل امانٹ اف منی سٹریٹمنٹ یہ ہے کہتا ہے 25 سو تو اریجنل پرائیس ہے یہ تو آر صورت دے گا اس کے علاوہ 6 پرسنٹ ٹیکس بھی دے گا آپ سے پوچھ امانٹ ٹوٹل امانٹ آف منی آفٹر پینگ سکس پرسنٹ ٹیکس آفٹر پینگ سکس پرسنٹ ٹیکس یہ آپ نے بتانی ہے آپ سے تو یہ پوچھ ہے کہ 6 پرسنٹ ٹیکس بھی دے گا اور اریجنل پرائیس دے گئی دے گا اب ذرا بورٹ پہ دیکھنا ادھر بھئی اریجنل پرائیس تو کتنی ہے پچیس سو یہ تو اس کو آر سورت دے نی ہے اگر گوشت کھائے گا تو پچیس سو آر سورت دے گا گوشت کھائے گا کہتا ہے اس کی